زویا نے ممی کی اصل غم گسار بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے اور میں میں کیا کروں مجھے تو اپنے غم پھپوک ایسی دور دور سی ہو گئی ہیں بلکل انجان شاید کسی نے اسے آواز دی تھی وہ گہرا سانس لیتے ہوئے پلٹ کر جانے لگی کہ ایک دم پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی سو اسی جھونک میں کھنچنے والے کی طرف کھنچتی چلی گئی ایک دم وہ رافے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اس نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا تھا اور نہ جانے کب اس کے پاس آکھ کھڑا ہوا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا یہ کیا مزاق ہے وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگاتے ہوئے بولی یہ مزاق نہیں میرے سبر کے انتہا ہے وہ گہری آواز میں بولا سبر یا تماشا وہ دانس کچ کچا کر بولی اور اپنا ہاتھ کھنچنے لگی تماشا ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے ہم دونوں شروع سے اب تک جن ڈرامائی موڑ سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں اب ایک تماشا ایک کہانی کہا جا سکتا ہے ایک ایسی کہانی جو آنسووں میں بھیگی ہوئی ہے اب یہ تمہارے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے علمیہ انجام سے دوچار کرتے ہیں یا تربیہ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے مزے سے بولا اچھا پلیز میرا ہاتھ چھوڑیے اور یہ کہانیاں بنانے یا سنانے کی ضرورت نہیں آپ نے جو کچھ اپنے دل میں سوچ رکھا ہے اور اس روتی بسورتی کہانی کو جو بھی انجام دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے مجھے سنا دیجئے میں ہر طرح کا انجام سہنے کے لیے تیار ہوں اب اس تکلیفتے ڈرامے میں درامے نے میرے آساب اس قدر تھکا ڈالے ہیں کہ مزید انتظار شاید آپ میرے جان سے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں نے اتنے دن جو تم سے لا تعلقی اختیار کیا رکھی ہے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے تھی وہ شاید اس کی مضاحمت سے محضوظ ہو رہا تھا سو اس کے نازک ہاتھ پر اپنے گرفت اور بھی سخت کر لی توبہ کتنے ظالم ہیں آپ کیا توڑیں گے میرا ہاتھ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ظالم کون ہے ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے لو چھوڑ دیا ہاتھ ویسے میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا تھا اس نے کہتے ہوئے اکدم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جسے دوسرے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھنے لگی میں فیصلے پر اسی رات پہنچ چکا تھا جب تمہیں ہسپتال چھوڑ کر گیا تھا کیا مطلب وہ اپنے ہاتھ کی تکلیف بھول گئی کیسا فیصلہ اس نے دھڑتے دل سے پوچھا تمہیں چھوڑ دینے کا وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا مجھے بتاؤ کوئی بھی غیرس مند شہر جو اپنے بیوی کو کسی غیر مرد کے لاکٹ کمرے سے اس حال میں نکالے اور پھر بھی اسے اپنے سے الہیدہ نہ کرے تو ایسے مردوں کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے اس رات رستہ بھر یہ خیال میرے دلوں اور دماغ پر کسی تازیانے کی طرح برستا رہا تھا اور شاید میں اس معاشرتی دباؤں میں آ کر اپنے جذبات کا خون کرنے پر بھی تیار ہو جاتا اگر تم وہ چیز اپنے ساتھ ذریعب کے کمرے میں نہ لے کر آتی کیا؟ کیا چیز؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا اس چیز کے متعلق بتانے سے پہلے سن لو کہ اس واقعے کے باوجود اور خود پر اٹھنے والی انگلیوں کا عذیتناک احساس بھی میرے دل کو تمہیں خود سے لائدہ کرنے پر مجبور نہیں کر پا رہا تھا وہ چیز اگر مجھے نہ بھی ملتی تو بھی بیا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا وہ بیا جو میرے باپ کے جھوٹے ڈرامے اور بیماری کے ناٹک پر اس سے ہمدردی کرتے ہوئے اپنی ساری رقم اس کی جھولی میں ڈال دے وہ بیا بد کردار اور بری نہیں ہو سکتی پھر تمہارے دو کرز میرے اوپر واجب الادا تھے ایک رات میرے باپ نے جھوٹ بول کر تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا اس جھوٹ کا بہت بڑا بوجھ تھا میرے سینے پر دوسری وہ شام جب روشی نے نیند آور گولیوں کی آدھی شیشی حلق میں انڈیل کر خودکشی کی کوشش کی تھی اس شام جب اس کا نکاح ہونے والا تھا اور میں اسے سب طرف ڈھونڈایا تھا اور ٹھیک وہی کچھ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا تھا جو میرے باپ نے تمہاری زندگی کے ساتھ کیا تھا اس شام اگر تم مجھے اس بند سٹور میں بے ہوش پڑی روشی کے پاس نہ لے جاتی جبکہ تمہارے پاس اپنا انتقام لینے کا بہت اچھا موقع بھی تھا اس شام تم نے ہمارا میری بہن کا پردہ رکھا بولو ایسی لڑکی بری کب ہو سکتی ہے جو موقع ملنے کے باوجود اس کے ساتھ بھلائی کر جائے جس نے اس کے ساتھ برا ترین کیا ہو اس شام تم نے دوسرا بوجھ میرے کندوں پر رکھ دیا تھا میں نے اپنے دل میں اہد کیا تھا کہ کبھی زندگی میں موقع آیا تمہارا پردہ رکھنے کا یا کسی بھی بے گناہ کا تو میں ضرور ضرور اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں گا سوئی سرات جب تم نے ولید کو فون کر کے بلوایا اور قدرت نے مجھے اپنی آمد سے دو دن پہلے وہاں بھیجوا کر وہ فون کال سننے کی توفیق دی اور میرے سامنے میرے اہد کو کھڑا کر دیا اس اہد کی وجہ سے میں معاشرے کی کسی بھی گالی کو قبول کرتے ہوئے تمہیں اپنانے کو تیار تھا میں زویا کی شادی کے فوراں بعد تمہیں لے جانا چاہتا تھا تم سے کچھ بھی سوال اور جواب کیے بغیر کہ میرے اہد نے مجھے اس کا پابند کر دیا تھا رہ گیا ذریعہ کا معاملہ تمہیں شاید یاد نہ ہو جب پہلی رات تم ہمارے گھر رہنے کے لئے آئیں اور میں نے تم سے ذریعہ کے بالے میں پوچھا تو تم نے بڑی نخوت سے جواب دیا تھا جیسے کسی بہت معتبر انسان کا ذکر آیا ہو ذریعہ کی ان ساری حرکات کا مجھے چند دن پہلے علم ہو چکا تھا اور میں تمہیں وہی بتا کر خبردار کرنا چاہتا تھا میں نے کہا تھا اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو تم یقین نہ کرو گی تو تم نے بڑی رکھائی سے کہا تھا کہ یقین کرنا یا نہ کرنا میرا مسئلہ نہیں تمہیں بتاؤں اس لمحے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مجھے یہ سب باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم یقین نہیں کرو گی اسے میرے حسد پر محمول کرو گی اس لئے میں نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں بتایا تھا تم ذریعہ کے جنگل میں کیسے پھنسی اس کا بھی مجھے کچھ کچھ اندازہ ہو گیا تھا اسی رات اور میں سمجھتا ہوں اس میں کتا اس میں بھی کتا ہی میری ہے اپنی ملکیت کو آپ خود آن نہیں کریں گے تو دوسرے ضرور اسے چھننے کی کوشش کریں گے جس التفات کی تلاش میں تم ذریعہ کی طرف کھنچتی اگر وہ مجھ سے ملا ہوتا تو پھر مجھے بار بار تمہاری طرف سے طلاق کے مطالبے کا بھی رنج تھا تمہارے دل کا کیا حال ہے مجھے اندازہ نہیں تھا مگر پھر تمہاری کیفیت دیکھ کر ہوتا چلا گیا خیر چھوڑو اس ذکر کو یہ تو لمبا قصہ ہے مگر اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ تم اپنی صفائی اپنا گواہ اپنے ساتھ لے آئیں تھی جس نے سارا معاملہ شیشے کی طرح صاف کر دیا وہ کہہ کر چپ ہو گیا تو بیا نے بے چین ہو کر اسے دیکھا ذریعہ کا بلیک پہری جس سے تم نے ولیر کے موبائل پر کال کی تھی اور خوف و دہشت میں تم وہ موبائل اسی طرح مٹھی میں دبائے میرے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھیں اور جب کپڑے چینج کرنے کے لئے گھر اتریں تو وہ سیل فون تمہاری گوز سے نیچے گر گیا اور اس میں شاید ذریعہ نے تمہیں بلیک میل کرنے کے لئے سب کچھ ریکارڈ کر رکھا تھا رافے کی بات پر اس کی سانسیں جیسے تھمنے لگیں جس خوف کے باعث وہ اس سے ملنے گئی تھی اسی اپنے قتل کے سامان کو اپنے ساتھ اٹھا کر لی آئی طف ہے میری بے وکفی اور ہماکت پر مجھ سے احمق لوگوں کا یقیناً ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی پر کوئی حق نہیں ہوتا وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں خود کو لانتان کرنے میں مصروف ہو چکی تھی اور اس میں اس آخری شام کی ساری گفتگو بھی ریکارڈ تھی وہ شاید تمہیں مزید حراسہ کرنے کے لئے ریکارڈنگ بٹن پوش کر کے واش رو میں چھوڑایا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری بے گناہی پر آخری مہر ثابت ہوگی اور اس کی بدنیتی اور تمہاری مضاحمت کا مقصد سب کچھ واضح تھا وہ کہہ کر یکدم چپ ہو گیا ذریعہ کی سہر انگیز شخصیت کا بوت تمہاری نگاہوں کے سامنے پاش پاش ہونا ضروری تھا ایک کامیاب زندگی کا آغاز کرنے کے لئے بیا کو کافی دیر بعد جیسے اس جملے کی بازگشت اپنے کانوں میں سنائی دی تو آپ کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا میری بے گناہی بھی اور ذریعہ کی خباست بھی وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اتنے دن اتنے دھیر سارے دن جب آپ ادھر گھر آتے رہے میرے آس پاس پھرتے اجنبی نظروں سے تکتے مو پھیرتے آپ کو سب معلوم تھا وہ کہتے ہوئے جارہانہ انداز میں اس کی طرف بڑی اور اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بار پھر ہاں میں سر ہلا دیا یعنی میری بے بسی کا مزاک اڑاتے رہے مزا لیتے رہے وہ اب اس کے بلکل قریب پہنچ چکی تھی وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ تھا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا چھوڑیں مجھے چھوڑیں چھوڑیں نہ کوئی دیکھ لے گا I don't care آپ تو جو چاہے سارا شہر دیکھ لے وہ اسے بازو سے پکڑے پارکنگ تک لے آیا اس نے چونکر سر اٹھایا ابھی تھوڑی دیر بیشتر جو آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا وہاں جگہ جگہ سیاہ بدلیاں منڈلا رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندے پڑنا شروع ہو گئی تھی یہ بارش بھی نہ یہ بارش میرے لیے کتنی بابرکت ثابت ہوئی ہے کوئی مجھ سے پوچھے یہ بارش تو تمہیں مجھ تک لائی تھی ہمیشہ کے لیے اور آج پھر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ کا دربازہ کھولتے ہوئے اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ جو آج تک اس بارش سے خائف رہی تھی مسکراتے ہوئے اپنے ہتھیلی کھڑکی سے باہر نکالتے ہوئے رافے کی بات کی تائید کرنے لگی واقعی یہ بارش تو جب بھی برستی ہے جھولی میں دائمی خوشیاں ڈال دیتی ہے بس سمجھ دیر میں آئی اور اب جو سمجھ آئی تو میں اب کبھی بارش سے خفا نہیں ہوں گی اس کے لبوں سے فسلا تھا صرف بارش سے رافے نے شوخی سے پوچھا تو وہ کھل کھلا کر ہستی اور اس کی ہسی میں رافے کی ہسی بھی شامل تھی اسے معلوم تھا یہ بارش اسے رولانے نہیں ہسانے آئی تھی وہ کھڑکی سے باہر سر نکال کر بڑے شوق اور لگن سے بند بند برستی اس رحمت کو دیکھنے لگی جو دو پیار کرنے والے کو محبت کی بوچھاڑ میں بھگونے میں مدد کرتی چلی جا رہی تھی